موسیقی موسیقی کھڑی کباب، کڑائی، کابلی چاول، بریانی، پیزا، روز، تکے کباب، برگر، فنگر چپس، سموزے اور پکڑے وغیرہ شامل ہیں ماضی میں ان مقامات اور سر شام ہی کھانے پینے والے افراد کا رش لگ جاتا تھا اب شہر میں ٹارگر کیلنگ، اغوا برائے تاوان اور دگر جرائم کی برتی اشارہ نے ان پکوان بنانے والوں کے کاروبار کو بری طرح متاثر کیا ہے کوئٹا کا پرنس روڈ جو فورڈ سٹریٹ کی حصیت رکھتا ہے اور ہمیشہ رات تین چار بجے تک کھلا رہتا تھا اور لوگوں کی گہما گہمی رہتی تھی لیکن اب یہ فورڈ سٹریٹ آر گیارہ بجے ہی ویران ہونا شروع ہو جاتی ہے جس کی وجہ سے بھی دگر کاروبار کے علاوہ پکوان بنا کر فرخت کرنے والے کئی مسائل سے دو چار ہیں عدم تحفظ کے باعث ملک سے آنے والے افراد نے کوئٹا کا رخ کرنا چھوڑ دیا ہے جبکہ کوئٹا کے باسی بھی بہت کم گھروں سے بازار کھانے پینے کے لیے نکلتے ہیں ان حالات کے سبب دکاندار مایوس ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ اب تو ان کے خرچے بھی پورے نہیں ہوتے حکومت کو امنمان برکار رکھنے کے لیے ڈھوس اقدامات کرنے کی ضرورت ہے تاکہ شہر کے کاروباری معاملات معمول پر آسکیں کیمرمین سلمان فیصل کے ساتھ فرید اللہ خان دنیا نیوز کوئٹا ملک بھر کی طرح کوئٹا سمیت بلوچستان میں گوڈ فرائیڈے منایا گیا ملک کے دیگر صوبوں کی طرح کوئٹا سمیت بلوچستان کے مختلف چرس میں مسیح برادری نے گوڈ فرائیڈے کے موقع پر خصوصی عبادت کی مسیح برادری کے مطابق یہ دن ان کے لیے انتہائی مقدس ہے جہاں غم اور خوشی دونوں کا ہی احساس ہوتا ہے اس موقع پر مسیح برادری کی ایک بڑی تعداد نے مذہب سے اپنی عقیدت اور محبت کا ازار کیا گوڈ فرائیڈے میں عبادت کے اختتام پر فادر نے دعایا کلمات ادا کیے جس میں ملک کی بقا اور سلامتی کی دعا مانگی اور انہوں نے چرچ میں بچوں کو پڑھانے کے لیے خصوصی کلاسز کا بھی افتتا کیا جہاں ار اطوار کو مستق بچوں کو علم کے زیور سے آراستہ کیا جائے گا گوڈ فرائیڈے کے موقع پر عبادت کے دوران ملک کی بقا اور امن السلامتی کے لیے دعایں مانگی گئی کیمرمن شہزاد خان کے ساتھ سیما کا اول دنیا نیوز کوئٹا ناظرین ہر ممکن کوشش کے باوجود مہنگائی کا جن کسی بھی بوتل میں بند نہیں کیا جا سکا حکومتی دعاووں کے باوجود عوام مہنگائی کی چکی میں پس رہے ہیں اشیاء ضروریہ کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں سونے برزوہاگا ایک بار پھر پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ہے جس کا براہ راست اثر تمام اشیاء کی قیمتوں پر پڑے گا ڈیرہ مراد جمالی سے اختر منگی اپنی ریپورٹ میں عوام کو درپیش مشکلات کا جائزہ لے رہے ہیں آئے دیکھیں پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتوں میں اضافہ کے بعد ٹرانسپورٹروں نے کراہ میں پچیس سے تیس فیصہ اضافہ کر دیا ہے جس سے عوام کی پرشانی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے بجلی کیافت کے زخم ابھی بھرے ہی نہیں کہ حکومت نے پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں بڑھا کر عوام کو مہنگائی کے پہاڑ میں دبوچ دیا ہے غریب عوام کا کہنا ہے کہ موجودہ حکومت آئے روز پیٹرولیو مصنوعات کی قیمتیں بڑھاتی رہتی ہے تیل کی قیمتوں میں بیس سے تیس پیسے کمی کی جاتی ہے مگر بڑھانے کے وقت پیسوں کو روپے میں تبدیل کیا جاتا ہے جس سے محنت کے طبقہ مہنگائی کے چکی میں مزید پستا جاتا ہے تو دوسری جانب ٹرانسپورٹروں نے بھی عوام کا خون نچونے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی تیل کی قیمتوں میں دو روپے بڑھائے جاتے ہیں تو کراہ میں دس سے بیس روپے کا اضافہ کر دیا جاتا ہے لوکل ٹرانسپورٹروں نے کراہ میں پچیس سے تیس فیصہ اضافہ کر دیا ہے پیٹولیم کی بڑھائی جانے والی قیمتیں عوام پر کسی بم دھماکے سے کم نہیں ہوتی کیونکہ عوام بجلی گیس کے نرخوں کے اضافے سے نہیں سنبھلتی کہ ان کو پیٹولیم مصنوعات کی قیمتیں میں الجا دیا جاتا ہے تیل کی قیمتیں میں ہونے والے اضافے سے زیادہ تر محنت کے ستب کم متاثر ہوتا ہے افسوس کی بات یہ ہے کہ حکومت اضافے کو جواز بنا کر قیمتیں تو بڑھا دیتی ہے مگر کم کرنا اسے یاد نہیں رہتا حکومت کو چاہیے کہ وہ پیٹولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی لاکر عوام کو ریلیف فرام کرے اخترمنگی دنیا نیوز ڈیرہ مراجم والی نصیر آباد میں گندم کی کٹائی کا آغاز شروع ہو چکا ہے نیری نظام آباشی کے تحت نصیر آباد میں چاول جاور چرنے اور گندم کی بہترین اقزام کاشت کی جاتی ہے ان سال نصیر آباد میں دو لاکھ پچیزار اکر آرازی پر گندم کاشت کی گئے ہے جو اب کٹائی کے مرائل میں ہے اور سال نو کا گندم مارکیٹ میں آنا شروع ہو گیا ہے اوپن مارکیٹ میں نو سو پچاس روپے فی چالیس کلو گرام قیمت میں خریدی جا رہی ہے نصیر آباد میں کاشت کی گئی لاکھوں ٹرن گندم کی خریداری کے لیے حکومت کی جانب سے کوئی خریداری کے مرائل قائم نہیں کی گئے ہیں اور نہ ہی گندم کو صوبے سے باہر لے جانے پر پابندی آئیت کر دی گئے ہیں صوبہ حکومت کو چاہیے گندم کی خریداری کے مرائل قائم کر کے ناجائز منافع خور گندم کی سمگلنگ کی روکتام کریں تو نصیر آباد میں لاکھوں ٹرن گندم نہ صرف صوبے بلکہ ملک کی خورا کی ضروریات پورا کرنے میں مدودگار ثابت ہوگی ناظرین صوبہ بلوچستان میں مہنگائی کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اب آپ کو لیے چلیں گے صوبہ سرحد کی جانب ملک پھر میں جشن بہارہ کے سلسلے میں رنگا رنگ تقریبات کے انعقاد کا سلسلہ جاری ہے پشاور سے انیلا شاہین محکمہ ثقافت کی جانب سے جشن بہارہ کے سلسلے میں تقریب کا حوال بتا رہی ہیں آئے دیکھیں میں اس وقت موجود ہوں قیوم سپورٹس کمپلیکس میں جہاں محکمہ ثقافت کے زیر احتمام جشن کا انعقاد کیا گیا پشاور میں محکمہ ثقافت نے ہفتہ جشن کے موقع پر رنگا رنگ تقریب کا احتمام کر رکھا تھا جس کے مہمان خصوصی صوبائی وزیر اطلاعات میاں افتخار حسین تھے پروگرام کی صدارت صوبائی وزیر کے لئے ثقافت صید آکل شاہ نے کی جبکہ ممبران اسمبلی سمیت عوام کی ایک بڑی تعداد اس خوشیوں بڑی تقریب میں شریک ہوئی اپنے خطاب کے دوران میاں افتخار حسین نے کہا کہ آج کا دن پختون قوم کے لئے ناقابل فراموش دن کی حیثیت رکھتا ہے کیونکہ بادشاہ خان اور خان عبدالولی خان نے جو خواب دیکھا تھا آج اس کی تکمیل ہو گئی تقریب میں محفل موسیقی کا احتمام بھی کیا گیا جس سے لوگ خوب محضوظ ہوئے تقریب کے دوران عوامی نیشنل پارٹی کے کارکن پر جوشنارے بازی کرتے رہے اور ڈول کتاب پر رکس کر کے خوشی کا اظہار کیا نام کی تبدیلی کے بعد جہاں صوبے بر میں لوگ خوشی کا اظہار کر رہے ہیں وہاں صوبائی حکومت کی جانب سے بھی ایک ہفتے تک تقریبات کے نکات کا اعلان کیا گیا ہے کمرمین عمران حسن کے ساتھ انیلا شاہین دنیا نیوز پشاور نئے تعلیمی سال کی آمد سے پہلے سکولوں میں بہترین کارکردگی دکھانے والے طلبہ میں انعامات کی تقسیم کے لیے رنگا رنگ تقریب کا احتمام کیا جاتا ہے جس میں طلبہ مختلف ٹیبلوز پیش کرتے ہیں قومی گیتوں کے مقابلے ہوتے ہیں اسی طرح ایک رنگا رنگ تقریب پشاور میں بھی منقض ہوئی ہے مصرط اللہ کی رپورٹ دیکھتے ہیں میں سب موجود ہوں پشاور کے ایک مقام سکول میں جہاں پر سالان تقسیم انعامات کی تقریب منقض ہو رہی ہے تقریب میں سکول کے بچوں سمیت والدین بھی شریک تھے اس موقع پر مختلف کلاسوں کے طلبہ طلبات نے پروگرام پیش کیے جسے تقریب کی شروعکانیں خوب سراہا بچوں کے مابین نظمیں پڑھنے کا بھی مقابلہ ہوا جس میں بچوں نے خوبصورت انداز میں نظمیں پیش کیے تقریب سے خطاب میں سکول انتظامیں نے بچوں کی کرکردگی کے لیے ابتدائی تعلیم کامیار بہتر کرنے پر زور دیا بعد ازان تقریب کی اہمان خصوصی کینٹ بورڈ کے وائز پریزیڈنٹ میجر ارشد محمود نے مختلف مقابلوں میں اول پوزیشن حاصل کرنے والے بچوں میں انعامات تقسیم کی سکولوں میں اس طرح کی تقریبات سے نہ صرف بچوں میں ابتدائی عمر سے تعلیم دلچسپی بلکہ صحتمندہ صدرگرمیوں کو بھی فیراغ ملتا ہے کمیرامین امران مہر کے ساتھ ناظرین دہشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان نے انتہائی جرتمندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فرنٹ سٹیٹ کا کردار ادا کیا ہے اس دوران پاکستان کے کئی علاقے بدامنی کا شکار ہوئے تام سیکیورٹی فورسز کے جوانوں نے ملک کے دفاع کا حلف اپنی جانے دے کر پورا کیا اور ابھی بھی کئی علاقوں میں دہشتگردوں کے خلاف آپریشن جاری ہے سوات کا علاقہ بدامنی سے بری طرح متاثر ہوا ہے خوازہ خیلہ میں دہشتگردوں کے خلاف کئی ماہ سے آپریشن جاری ہے سیکیورٹی فورسز نے چھ ماہ کے دوران دہشتگردوں سے بڑی تعداد میں اسلحہ بھی برامت کیا ہے مزید تفصیلات جانتے ہیں سلیم اتھر کی ریپورٹ میں سوات سی میں ہوں سلیمتر اور میں اس وقت موجود ہوں خوازہ خیلہ میں آپریشن راہ راست کی کامیابی کی بات خوازہ خیلہ میں سیکیورٹی فورسز نے علاقے کا کنٹرول سابال لیا ہے اور سیکیورٹی فورسز نے خوازہ خیلہ کی مختلف علاقوں میں سرچ اپریشن کی دوران مزشتہ چیمہینوں میں باری تعداد میں اسلحہ بھی برامت کر لیا ہے برامت کیے جانے والی اسلحہ کو سیکیورٹی فورسز نے میڈیا کے سامنے پیش کر دیا جن میں پینتیس ہینڈ گرنیڈ سولک لاشنکوب پچپن بندوق ایک انٹی ائر کراپ گن دو اسیم جی گن اور دو راکٹ لانچر خوازہ خیلہ کا سو پیسد علاقہ پاک پوچھ کی کنٹرول میں ہے اور یہاں پر کوئی دشتگرد موجود نہیں ہے خوازہ خیلہ سی شدت پسندوں کی صفائے کے بعد عوامی توقع کر رہے ہیں کہ پاک پوچھ علاقے میں امن و امان کی قیام کے ساتھ ساتھ علاقے کی تعمیر ترقی میں بھی اپنا پر پور کردار ادا کرتی رہی گی کیمرمین انورانجم کے ساتھ سلیم مطر دنیا نیوز خوازہ خیلہ سوات موسیقی